پاکستان کو اللہ نے بنایا کیوں تھا اللہ کے رازوں کو سمجھو اس پاکستان کو اللہ نے صرف اس لیے بنایا تھا کہ غزوہ ہند لڑنا ہے حضور کی اس حدیث میں پورا ہونا ہے کہ ہندوستان پر مسلمان دوبارہ قبضہ کریں گے اور جس کے لیے پاکستان کو ایک فوجی طاقت اور ایٹمی قوت بننا تھا یہ پاکستان کے بننے کی وجہ ہے خلافت اللہ منحج النبوہ نے بھی قائم ہونا ہے کیونکہ حضور نے فرما دیا ہے کہ ہونا ہے اب صرف نصیب ان لوگوں کا ہے کہ کون لوگ ہوں گے جو اس کو عمل پذیر کریں گے جو اس پاکستان کے دفاع میں ایک ایٹ بھی رکھتا ہے وہ غزوہ ہند میں شامل ہے غزوہ ہند اب سردوں پر نہیں لڑا جائے گا صرف کہ فوجی آگے جا کے ٹینکوں سے لڑ رہی ہوں گی پوری قوم لڑے گی جنگ شہروں میں ہوں گی ہو رہی ہے نا ہو رہا ہے نا معاملہ شہروں میں جو حضور نے فرما دیا ہے اس نے ہو کے رہنا ہے خوشنصیب لوگ تلاش کیے جا رہے ہیں کہ کون اس خوشنصیب نصیب کا حصہ ہے تو پاکستان بنا ہی اس لیے تو پاکستان کی فوج میں جو بھی خرابیاں ہوں جو بھی کمزوریاں ہوں ہیں اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے لیکن یہی فوج ہے جو غزوہ ہند لڑے گی یہی فوج ہے جس کے پاس آج ہمارے ایکمی ہتھیا ہے یہی فوج ہے جس سے پورے دنیا کا کفر سب سے زیادہ خوف کھا تھا اس ہماکت میں نہ پڑ جانا کبھی کہ اپنی فوج کی تانگ ہسیت کے گرا دو تاکہ اس کے بعد پوری مسلم دنیا کی عبروئے پک جائے صرف مسلمان دنیا میں ترکی اب ایک ایسا ملک رہ گیا جس کے پاس ایک فوج ہے باقی پوری مسلمان دنیا کی فوجیں ختم ہو چکی ہیں یا ترکی ہے یا پاکستان ہے اور آنے والے وقتوں میں آپ دیکھو گے کہ ترکی اور پاکستان مل جائے گی اللہ تعالیٰ کی تقدیروں کو سمجھو جو کچھ ہونے والا ہے اللہ کے خلاف نہیں جانا اللہ احمق لوگوں کا رب نہیں ہے مومن کی فراس سے بچو کہ وہ اللہ کے موہ سے دیکھتا ہے حدیث شریف اللہ کا بندہ اس کی جو اٹریبیوٹس بتاتا ہے قرآن غور فکر کرتے ہیں زمینوں آسمانوں کریشن پر انالیسس کرتے رہتے ہیں بہت طرح کہتے ہیں ربنا ماں خلقتا حضا باطلہ اللہ اپنے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی جینیس لوگ ہوتے ہیں اللہ تو کیڑے مکاروں کا بھی رب ہے ویسے تو لیکن جن کا صحیح معنوں میں وہ رب ہے وہ بندہ مومن ہوتا ہے شیر اور دلیروں کا رب ہے جن کی بات سنتا اور جن کی بات مانتا ہے تو آنکھ کان ناکھ ہوش کھول کر رہے ہو وقت نہیں ہے تم لوگ کے پاس احمق اور جاہل لوگوں کے پاس اب کوئی وقت نہیں ہے یہ سمون بکمن امیون آنکھ ناکھ کان بند کی وندہ گونگے بہرے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی صفائی کا وقت آ گیا ہم نہیں کریں گے رب کرے گا ہم صرف تماشا دیکھیں گے اور ہم پہلے وارن کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کا اپنا طریقہ کام کر رہے ہیں جاپان میں اللہ نے خود صفائی کی نا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے انسان درے ان کو تکبر یہ تھا جاپان والوں کو کہ ہم نے ٹین ریکٹر سکیل تک ہم نے عمارتیں بنا لی ہیں جو نہیں گریں گی اللہ نے کہا بڑی اچھی بار اللہ نے زمین کو جھٹکا دیا اس کے بعد پانی پھے کر اب ایٹم بام ان کے اوپر بٹھا دیئے ان کے ایٹمی ریکٹر کسی وقت نہیں پھٹ سکتے اور جاپان سب سے زیادہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف بات کرتا تھا اللہ کی پکڑ دیکھو اللہ نے ان کو اپنے ایٹمی پروگرام میں پھسا دیئے پاکستان کے خلاف جو بولے گا مار کھائے گا یہ پاکستان کو چھوٹا نہیں سمجھو یہ بہت بڑی چیز ہے بہت ہی بڑی چیز ہے